ایودھیا میں ایک بارہ سال کی بچی کے گینگ ریپ کے معاملے میں سیاسی گھماسان چھڑ گیا ہے اس معاملے میں بی جے پی اور سماجبادی پارٹی عامنے سامنے آگئے کیونکہ بارہ سال کی اس بچی کے گینگ ریپ کے مکھے آروپی موید خان کے سماجبادی پارٹی سے جڑے ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور اسی وجہ سے گینگ ریپ کے آروپی موید خان کے ذریعے بی جے پی نے اکھلیش یادب کو نشانے پر لے لیا ایودھیا میں تو اس سے جڑا ایک پوسٹر بھی لگا دیا گیا جس میں لڑکے ہیں غلطی ہو جاتی ہے لکھا نظر آیا یہ بات ملائم سنگھ یادب نے کئی سال پہلے ریپ کے کچھ آروپیوں کے بارے میں کہی تھی اور بی جے پی نے اسی کے ذریعے سماجبادی پارٹی کو گھیرا مکہ منتری یوگی آدھتناتھ نے تو سدن میں اس پر جواب مانگ لیا تھا آپ کا ایکٹیب میمبر ہے آپ کے سانسط کے ساتھ بیٹھ رہا ہے بی جے پی اس کے بعد سماجبادی پارٹی پر پوری طرح حملہ ورد کی کیونکہ سماجبادی پارٹی کے ادھیکش اکھلیش یادب نے مانگ کی تھی کہ موید خان پر ایکشن لینے سے پہلے سرکار کو ان کا دی ای نے ٹیسٹ کرانا چاہیے بی جے پی نے آروپ لگایا ہے کہ 12 سال کی اس بچی کے گینگریپ کا آروپی موید خان ایودھیا کے سانسط افدھیش پتاپ کے قریبیوں میں ایک ہے اسی وجہ سے سماجبادی پارٹی نے اس ماملے پر چھپی سادے رکھیے حالانکہ ایودھیا کے سانسط افدھیش پتاپ نے دعویٰ کیا کہ سماجبادی پارٹی نے اس ماملے کی جانش کے لیے ایک کمٹی بنا دی وہیں دوسری طرف موید خان پر بھی شکنجا کس دیا گیا سرکار نے موید خان کی عوید سمپتیوں کو ڈھانے کی تیاری تیز کر دی کیونکہ آروپ لگایا گیا کہ سماجبادی پارٹی کے نیتہ موید خان نے کئی سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا دعویٰ کیا گیا کہ ایسی ہی ایک زمین پر ایک پولیس چوکی تک بنا دی گئی تھی جسے آنن فانن میں خالی کرا دیا گیا اس کے علاوہ ایودھیا میں ہی موجود اس کے ایک شاپنگ کمپلیکس پر بھی سنکٹ من راتا نظر آیا اس کے بعد وہاں موجود دکانداروں نے اپنی دکانے خالی کرنی شروع کر دی دعویٰ کیا گیا کہ انہیں آٹھ دن کے اندر وہ دکانے خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا اسی کے بعد یہ اندازہ لگایا گیا کہ موید خان کی اس بیلڈنگ کو بلڈوزر چلا کر دھوست کیا جا سکتا ہے